ہم نے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی منفرت قسم کی سبزی جو ہے وہ تیار کی ہے اور یہ ہے ایلو ویرا کی سبزی جو کہ فرمائش تھی بہت عرصے سے اور یہ ہم نے اپنے طریقے سے بنائی ہے اگر ریسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبزی کو کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوشہ خورم ہوں گے آج جو میں ریسی بھی بنا رہی ہوں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ ہے ایلو ویرا کی سبزی اس کی فرمائش تھی کافی عرصے سے اور مجھے تھوڑا سا میں لیٹ ہو جاتی ہوں فرمائش کے لیے اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں اور جب مجھے موقع ملتا ہے میں وہ ریسی بھی بنا دیتی ہوں تو آج میں فرمائش پر بنا رہی ہوں ایلو ویرا کی سبزی تو اس کے لیے میں نے یہ ڈارک گرین کلر کا جو ہوتا ہے ایلو ویرا وہ فریش لیوز میں نے اس کی توڑ لی ہیں اور یہ جو ہے یہ بہت ہی اتنا اس میں طاقت کا خزانہ ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کون سی خوبی بیان کروں تو یہ جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ جو ایک بہت ہی بڑی نعمت جو ہے وہ اتاری ہے تو ہمیں اس کو استعمال لازمی کرنا چاہیے سردیوں میں سپیشلی لازمی سردیوں میں تو لازمی اس کو استعمال کرنا چاہیے اس کا حلوہ بنائیں اس کے لڑو بنائیں اس کی سبزی بنائیں اس کا جو بھی آپ جس طریقے سے بھی اس کو استعمال کریں ہر طریقے سے آپ کو فائدہ دے گی جوڑوں کے درد کے لیے ہڑیوں کے درد کے لیے اور بہت ہی جسمانی طاقت کے لیے جس چیز کے لئے آپ کھائیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کے سبزی کس طرح تیار کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے یہ جو ہم کانٹے دیکھ رہے ہیں سائیڈوں سے ہم یہ اس کے کانٹے جو ہیں وہ اتار دیں گے بسم اللہ الرحمن رہیم یہ دیکھیں اور بہت ہی آسانی سے اتر جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم اس کے کانٹے جو ہیں وہ دونوں سائیڈوں سے جو ہے اس طرح سے اس کو اتار دیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس سائیڈ سے نہیں یہ جو آؤٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کی راؤنڈ میں اس طرف سے نہیں اس طرف سے ہم نے اس کا چھلکا جو ہے وہ اوپر سے اتارنا شروع کرنا ہے اور آپ نے دیاد سے اتارنا ہے اس کا چھلکا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہ چھلکا ہم نے اتارا یہ دیکھیں پھڑا باریک کر کے اتاریے گا یہ دیکھیں اور اندر سے بہت ہی شفاف قسم کا ایک جیل نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس جیل کو کس طرح نکالنا ہے آپ ایک چمچ لے لیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ شفاف جیل جو ہے وہ نکل آئے گا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ان دونوں پتوں کا جیل جو ہے وہ نکال لینا ہے یہ دیکھیں میں ان کو نکالتی ہوں اس جیل کو دونوں پتوں میں سے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں جی تمام جیل جو ہے وہ اس کا نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا سا کچھ گرین پارٹس آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس کی تو اب ہم اس کو کانٹے کی مدد سے یا کسی بھی اور چیز سے جس سے آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ میش کر سکیں آپ اس کو میش کر لیجئے تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ یہ بہت چکنا ہے لیکن اس کو کرنا ہے اس طرح میش کرنا ہے اچھے طریقے سے میں اس کو کانٹے کی مدد سے کر رہی ہوں اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایلو ویرا کی سبزی کو بہت زیادہ سرچ کیا اس کے طریقے جو تھے جتنے بھی تھے وہ مجھے پسند نہیں آئے اس لیے میں اس کو اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں اور اس کو میں نے پہلے میں نے خود ٹرائے کیا کہ جو میں اپنے طریقے سے بناوں گی وہ کس طرح بنے گا تو یقین مانئے کہ وہ بہت ہی زبردست بنا تو اس کو اس طریقے کو جو ہے وہ استعمال کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو ایسی کوئی چیز بتانا نہیں چاہتی جو آپ کی خراب ہو جائے جو آپ کو پسند نہ آئے تو اس لیے میں نے پہلے اپنے طریقے سے ایلو ویرا کو بنایا اور جب وہ مجھے اچھا لگا تو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہوں تو میں اس کو اچھی طریقے سے اس کا جل بنا لیتی ہوں جل ہے سوری میں اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایسے میش کر لیتی ہوں تمام جو ہے وہ آپ نے میش کر لینا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ بہت ہی اچھی سبزی بننے والی ہے آپ کی ایلو ویرا کی اور آپ کو پتا ہے کہ ایلو ویرا کس قدر فائدہ مند ہے یہ سکین کے لیے بھی بہت اچھا ہے جتنے بھی ہم ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں کاسمیٹکس میں یہ سب میں استعمال ہو رہا ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے کھانے میں بہت اچھا ہے جو جن لوگوں کو جوڑوں کی پرابلم ہوتی ہے جوڑوں کے درد کی ہڈیوں کی پرابلم ہوتی ہے یہ سب دور کر دیتا ہے اس کے کھانے کے طریقے ہیں ہماری بزرگ خواتین جو ہیں وہ صبح کے ٹائم ایک چھوٹا سا ٹکڑا پانی کے ساتھ اس کا نگل لیتی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ بہت فائدہ مند ہے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں اس سے میں اس کا تمام میش کر لیتی ہوں اس کا گودہ پھر میں آپ سے ملتی ہوں میں نے بہت کوشش کر کے اس کو تقریباً میں نے اس کو کر لیا ہے اس کو میش کر لیا ہے کچھ کچھ پیس اگر رہ گئے ہیں اس میں تو وہ میں چمچ سے چلاتی جاؤں گی اور رہ بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو میں نے حتر امکان کوشش کی ہے کہ میں اس کو مکمل طور پر میش کر سکوں تو آپ جو ہے وہ یہاں پر میں نے ایک پین میں جو ہے وہ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے گھی میں نے حسبے ضرورت لیا ہے کیونکہ میں اس کو فرائی کرنے والی ہوں اس جل کو اور یہ گرم ہوتا ہے تو میں اس میں جل شامل کر دوں گی جی گھی جو ہے وہ تقریباً گرم ہو گیا ہے میں اس میں جل شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلم کو جو ہے وہ آپ نے لوڑ اپنا ہے تاکہ ہم لوڑ پر ہی اس کو فرائی کر سکیں تاکہ یہ جل نہ جائے آپ دیکھیں یہ کس طرح کا ہو گیا ہے فرائی کرنے کے ساتھ ہی اس کی رنگہ جو ہے وہ سپید ہو گئی ہے اس کو فرائی کرتے ہیں کچھ دیل فرائی ہو گیا ہے جی قریباً پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں اب اس کو نکال لیتے ہیں باہر فرائی ہو گیا ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے باہر اور اب اسی گھی میں ہم شامل کرتے ہیں آدھی چائی کی چمچ سے تھوڑی سی کم ہم میتھرے یعنی کہ میتھی دانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھی چائی کی چمچ سے تھوڑا سا کم رائی ایک کھانے کا چمچ لیا سے ندرکا پیس آلکا سکھلاتے ہیں اسے فامیل کرتے ہیں دو عدد نارمل سائز کی چوب ہوئی بھی پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کرتے ہیں اس کو ہلکا سا فرائی اچھا جی پیاس جو ہے تقریباً 3 سے 4 میرٹ ہو گئے ہیں پیاس کو فرائی ہوتے ہوئے اور پیاس ہو رہی ہے تقریباً اتنی جب ہمیں چاہیے ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم نے جو مسائلتہ شامل کرنے ہیں اس میں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس میں تھوڑا چی کلونجی لی ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے لارمچ پاڑر لیا ہے آدھی چائے کی چمچ ہلتی لی ہے آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے پیسا ہوا دھنیا لے لیا ہے آدھی چائے کی چمچ ہم نے زیرے کو دھردھرا کر لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ ہم نے سونف کو دھردھرا کر لیا ہے یہ تمام مسائلجات ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا اور اب ہم اس میں مسائلہ جات شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا ہم گھون لیتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں پانی شامل کرتے ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ ہون لیتے ہیں مسائلہ جات کو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے چہرے پر دانے نکل رہے ہیں اور کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ اس سبزی کو روزانہ صبح ناشتے میں کھا لیں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ بلکل ساپ ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو اس میں ایک انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں ایلو ویرا کا آمیلیٹ بن سکتا ہے اچھا جی مسائلہ کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایلو ویرا شامل کرتے ہیں ہم نے ایلو ویرا کو شامل کر دیا ہے اس میں اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تین سے چار منٹ ہم اس کو مزید بھونتے ہیں اب ہم اس میں حسب زائقہ نمک شامل کرتے ہیں دون لیتے ہیں اس کو اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں دو لیمون کا آرک شامل کرتے ہیں یاد رکھی اس میں پانی نہیں ڈالنا آپ نے اور یہ کریلوں جیسی سبزی بنے گی یہ جسنا کریلے ہوتے ہیں تھوڑے سے کڑوے مطلب بہت زیادہ کڑوے نہیں ہیں ہلکی سی سے کڑوہ ہٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کی سبزی بنے گی اس کا ٹیسٹ ایتا ہوگا میں آپ کو بتا رہی ہوں بے شمار فائدوں کے ساتھ یہ سبزی جو ہے آپ پکائیں اس طرح لیجے جی ایلو ویرا کی سبزی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ریسی بھی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور کمیٹس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ